موسیقی چناب علی امریکی استدارتی الیکشنز پر ای آر وائی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے اور آپ یہ سوچئے کہ نہ صرف یہ کے زمین پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں بھائی پاکستان ہزاروں میل دور ہے ہمارے مسائل الگ ہماری سیچوئیشن اور اتنے زیادہ مسائل ہیں جو کہ آئینی لحاظ سے بھی ہیں مہنگائی کے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہماری نظریں امریکہ پر کیوں ہیں کیونکہ امریکہ ایک گلوبل سپر پاور ہے اور اس کی جو اہم ترین اور طاقتور ترین شخصیت ہے اس کا کافی اثر و رسوخ ہوتا ہے پاکستان سے متعلق کئی معاملات پر تو اس لئے ہم نظر رکھتے ہیں فورن پالیسی جو ہوتی ہے وہ ان کی کیونکہ امریکہ جو ہے ایک کہتے ہیں نا گلوبل تھانے دار کی بھی حیثیت رکھتا ہے بلا شبہ اس کا متوادت مواقعوں پہ ہم نے امریکہ کو بقاعدہ پریکٹیکلی اظہار بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ جہاں پر جمہوریت جو جمہوری جو آئیڈیالز ہیں انہیں بڑا بھولٹ کیا جاتا ہے فریڈم آف سپیچ ہو فریڈم ٹو رائٹ ٹو ووٹ ہو ان کی بڑی اہمیت ہے تو آج کا دن یقیناً امریکنز کے لیے بڑا اہمیت رکھتا ہے لیکن وہاں پر بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن پر ڈیبیٹ ہوئی جن میں جب ہم نے کمیرہ ہیرس اور ڈانلڈ ٹرم کے درمیان جب ڈیبیٹ دیکھی جسے پریزیڈنشل ڈیبیٹ کہا گیا جس پر سب کی نظریں تھی تو اس میں جب کی ایشوز تھے وہ انفلیشن تھیں ایکانومی کو لے کے بات ہو رہی تھی ایمیگریشن کے حوالے سے وہاں پر بہت متضاد رائے پائی جاتی ہے جس کے ہمارے ساتھ ایک امریکہ سے موجود بھی تھے تجزیہ کار وہی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے جو لیگل ایمیگرینٹس ہیں وہ بھی تھوڑے سے نراز ہیں کہ ہم تو بڑے محنت کر کے سالوں لگا کر ایک لیگل پروسس کے ثروع اس ملک میں آئے لیکن بہت سارے ایسے ایمیگرینٹس آئے ہیں جنہیں تمام تر وہ چیزیں فری میں مل رہی ہیں جو ہم ٹیکس پے کر کے حاصل کریں تو اس لیے ریزنٹمنٹ بھی پائی جاتی ہے اور دوسرا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اتنے بڑے میگنیٹیوٹ پر ارلی ووٹنگ ہوئی اٹھتر ملین امریکیوں نے ارلی ووٹ کاسٹ کیا پھر اس کے بعد خالہ میں بھی ووٹ کاسٹ ہوا کافی سارے پروسس ہیں جن سے چیزوں کو گزرنا پڑا چار خالبازوں کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر سوچے کتنے پیسہ لگا ہوگا اس ووٹ کو کاسٹ کرانے میں تو جانزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ہیں واشنگٹن سے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیسے تو اعلان کر دیا ہے فاکس نیوز اس حوالے سے بتا رہا ہے اور ہم نے بھی ریپورٹ کیا لیکن ایسوسییٹیڈ پریس کی جانب سے کہا گیا ہے جہاں سے بتائیے گا اس سے متعلق جی دیکھئے جب ہم نے یہ خبر دیتی جب سین این نے جب یہ کہا تھا کہ کلین کیا تھا کہ جورجیا ٹرم کے پاس آگے اس سے فوراں پاس ایپی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ ہم یہ سٹیٹ ابھی ٹرم کو نہیں دیتے کیونکہ کاملہ ہائرز جو ہیں وہ ابھی واپس آ سکتی ہیں جورجیا میں لیکن ابھی جب آپ سے دوبارہ بات ہو رہی ہے ایپی نے بھی جورجیا ٹرم کو جتوا دیا ہے دو منٹ پہلے ایپی کا نیا پریس لیس ایشو ہو گیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ جورجیا جیٹ کے ہیں اور میرے خیال سب تریکہ ہیں صاحب والے بھی خوشیاں منا لیں اور ٹرم کے جو لوگ ہیں وہ بھی خوشیاں منا لیں کیونکہ کافی کافی یہ ایک بڑی عزیاست ہے جو کہ ٹرم جیتے ہیں اور بہت اس بات کا مجود ہے شاید آپ لوگ جب ٹرانسکیشن کر رہے ہوں گے دو تین چار گھنٹے بعد شاید کیونکہ اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی بھی لیڈ کر رہے ہیں ٹرم لیڈ کر رہے ہیں نہیں اگر ہم کر رہے ہوں گے تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کر رہے ہوں جہازے ہم آپ کو سونے نہیں دیں گے آپ میں صبح چار بجے ساتھ نانسخف چل رہا ہوں میں لیکن سکارے چلیں تو یہ ایک 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 بڑی بین ہے اور دیکھیں اس میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ ٹرم اب متوقع طور پر مجھے محسوس ہو رہا ہے نہیں اس میں میں یہی پاک سے پوچھنا چاہوں گا کہ is that it یعنی کہ اب یہ ہے کہ سمجھ جی سیمنٹ ہو گیا کہ اب وہ بنیں گے پریزیڈنٹ آئی تنگ میرے خواہ سے مٹھائی جیل میں بھی پوجھ گئی ہوگی مجھے لگ رہا ہے مجھے سیاہ سالے پہلے کے لئے دانالل ٹرم کیسے بات کا انتظار کر رہے ہیں دیکھیں وہ بالکل میرے خیال سے ٹرم جس سبر سے بیٹھے ہیں یہ بہا بڑا شیئی انپریسیڈنٹیڈ ہے بائی دل بالکل بالکل بڑی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ابھی تک وہ ٹیلیویشن پر آتی اندھے ہیں جو ہے جیت کا علام نہیں کیا اور ان کو اب میرے خواہ سے محسوس ہو گیا ہے شاید کہ وہ واقعی میں جیت رہے ہیں اور اب وہ جو چاہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس ملک میں ہنگام میں ہو آپ صرف خوشیاں منائی جائیں اور دیکھئے یہ بھی بات یہاں پر ایک بہت اہم ہے کہ ٹرم ستر آتے ہیں کیمبلا کا چانسی خیرہ مشکل لگ رہے ہیں تو جو امریکی عوام ہے وہ بالکل ایک فریکچرڈ نیشن ہے امریکہ اس میں اور جس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے امریکی قوم اس وقت اتنی ڈیویجن نہیں دیکھی گئی ہر کمیونٹی کے اندر بلیکس میں مسلمانوں کے اندر لیٹینوز میں ہر قسم کے جو یاد قومیں بستی ہیں وہ سب ڈیوائیڈ تھے اس الیکشن میں یہ ہوتا یہ تھا کہ ساری قومیں اکٹی ہوتی تھیں اپنی اپنی جو یہاں پہ مختلف رنگ نسل کی قومیں ہیں مختلف قومیتیں ہیں لیکن اس میں سب پاکستانی بٹے ہوئے ہیں عرب جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں لیٹینوز وہ بٹے ہوئے ہیں وائٹ ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں بلیکس ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں تو یہ ایک فریکچرڈ نیشن ملے گی یہ بتائیے گا کہ کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ٹیلی پرامٹر لگنا شروع ہو گئے ہیں ڈانلڈ ٹرم کے لیے فلوریڈا میں یہ ابھی یہ تو کنفرم ہے یہ بتائیے گا کیپٹل ہیل جیسے واقعہ ہونے کے بعد اتنا کرٹیسزم ہونے کے بعد کمیلہ ایرس کی اس اپیل کے بعد کہ آپ تقسیم کو ووٹ نہ دیں آپ یونیفائی کرنے کی کوشش کریں کنٹری کو ڈانلڈ ٹرم کی جو لیڈ ہے جو ہم ریزلٹ جب سے آ رہے تب سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا انڈیگیٹ کرتی ہے امریکن مائنسیٹ کے حوالے سے دیکھیں ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ ایک ایک وینر ہے دیکھیں جو کی ہم بات کے پل پر قاتلانہ حملہ ہوگا اور آپ کو یاد ہے کہ وہ قاتلانہ حملہ اتنا خوفناک تھا کہ وہ بالکل بال بچے ایک نصیب تھا کہ بس گردن ادھر سے ادھر ہوئی ایک ملی سیکنڈ کے لیے اور وہ گولی ان کے کان کو چھوکے نکل گئی لیکن جب گولی ان کے کان کو چھوکے نکلی اس کے بعد ان کا ایٹشوڈ آپ نے دیکھا تھا انہوں نے مکہ لے رہا ہے اور مسلسل جو ہے اور یہ بھی مطلب ایک خلط انہوں نے رکھتی ہے اور بھی کوئی وہاں پر حملہ کرنے والا ہوتا جس طرح سے جب بگاڑی میں چل رہے تو فوٹ ٹریش پر پاؤں رکھے پھر انہوں نے کھڑے ہوکے جو ہے وہ مکالر آتے رہے مسلسل مطلب اور وہ لیکن کہ he wasn't scared or bothered مطلب اس کو تو کوئی فارق نہیں پڑا پھر دوسری مرتبہ پھر ان پر کاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی اس کے باوجود جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی محیم چلاتے رہے بالکل نہیں لے رہے جس جگہ پر کاتلانہ حملہ ہوا وہاں پر دوبارہ واپس گئے اور اتنا بڑا چلسہ کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ مجھے تو محسوس ہوا تھا لاکھوں سے بھی زیادہ وہاں پر لوگ جہاں پر ایلان مسک بھی جا کے ان کے ساتھ وہاں پر خطاب کیا تو یہ وہ ہیں جو کہ ہار ماننے والے نہیں ہیں عمد والے ہیں اور میرے خیال سے یہ لیکن آپ کی خیال میں جہاں سے یہ دونوں کی الیکشن کیمپینز آپ نے دیکھی کور کی اس ساری کیمپینز میں ظاہر ہے کہ کبھی کیمیلا کو سبکت رہی کبھی ٹرمپ کو لیکن ترننگ پوائنٹ آپ کی نظر میں کیا رہا میرے خیال سے ایمیگریشن کا جو معاملہ وہ ترننگ پوائنٹ اس میں دیکھئے ابھی آپ اور بھی تذکیہ کاروں سے بات کر رہے تھے یہاں واشنٹن ڈی سی کے اندر دیکھئے تھری سٹار فور سٹار ہوتیلز جو ہیں وہاں پر الیگل ایمیگریشن کو رکھا ہوا ہے اور ان کو تھری میلز اڈے تین وقت کا کھانا ان کو دیا جاتا ہے اور ان کو کپڑے دھونے تک کے لیے بھی ان کو پیسے ملتے ہیں کہ اپنے کپڑے لانٹ پر جا کے جا کے دھوئیں چونکہ آمات کی جا کے نہیں دھوتا تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اس بات کا رنج ہوتا تھا کہ بھائی اور یہ سب ٹیکس پیلز کے اندر کرایے دے کے نہیں ٹھائر سکتے وہاں پر آپ نے الیگل ایمیگرنٹ پاکستان کا جو ہوتل جو نے برباد کیا وہ پاکستان نے خوبت سے پی آئی اے کا روزویلٹ ان دہ ہارٹ او نیو یورک وہاں پر بھی جو ہوتل بند پڑا پاکستان نے تو امبیسیز کا بھی یہ حال کیا تو اس ہوتل کو بھی اب نیو یورک نے کرایے پر لے لیا ہے اور وہاں پر لاکھو ڈالرز خرچ کی جا رہے ہیں وہاں پر ایمیگرنٹس دارے ہیں روزویلٹ ہوتل کے اندر مطلب بین ہیٹن اتنا خوبصور جگہ جہاں پر دنیا جاتی ہے دیکھنے کے لیے شاپنگ کے لیے اور گھمنے پھڑنے کے لیے اس مینہیٹن کے اندر اس ہوتل کے باقی حالت دیکھیں پار لوگ بیٹھ کے جو ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں جو بچوں کے ساتھ دوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لیکن اندر وہ فائف سار ہوتل کے اندر رہ رہے ہیں کھانا بھی محس مل رہے ہیں آدمی مل رہے ہیں تو یہ اس بات پر کافی نراز ہیں دور بات یہ بھی ہے کہ اکانومی جو ہے معیشہ تمریکہ کی کوئی اتنی بری نہیں ہے لیکن ٹرمپ اس امریکی عوام کو یہ باور کرنے میں کامیاب رہے کہ معیشہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے دوسرا پھر جنگوں جنگوں کا معاملہ ہے ٹرمپ دیکھیں ٹرمپ نے تو جنگیں کبھی کی نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جنگیں بند کروں گا وہ سکتا وہ کروا بھی تھے آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی اپنے درزی میں کہا تھا کہ دیکھیں جب وہ صدر تھے انہوں نے نورت کوریا کے جیسے ایک شک جو ریڈر ہے ان کا جو کہ ہر وقت امریکہ اگر کہتا ہے میں دائر ماردوں کو یہ کرتا اس کے ساتھ جا کے انہوں نے ہاتھ میں لیا ساؤت کوریا کا پولٹر کورٹ انکنونشنل اپروچ ہے ان کی بسیکلی جی 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 انہوں نے رشا کے رشا کو جو امریکہ کہتا ہے دشمن ہے دشمن ہے رشا کے صدر کے ساتھ ان کے ٹھیک تھاک قسم کے تعلقات رہے ہیں بلکل 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 اور دوسرے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ارکو ڈالر دیے جا رہے ہیں یوکرین کو اسرائیل کو پھر گازہ کی ہلپ کرنے کے لیے خزانوں کے موں کھولے بائیڈن نے انتظامیہ نے ڈاللڈ ٹرم کہتا ہے میں کسی کو پیسے نہیں دوں گا دیکھیں آپ کو یاد ہو کر ڈاللڈ ٹرم نے ایک وامی متحدہ ہے کہ فنڈنگ مند کر دی تھی ڈاللڈ ٹرم نے ڈاللڈ ٹرم نے ڈاللڈ ٹرم کی فنڈنگ مند کر دی تھی بھائی وہ تو نیٹو کے بھی خلاف ہوگا نیٹو کی فنڈنگ مند کر دی تھی اور ابھی وہ ایک کہتا ہے کہ میں نیٹو کو کوئی پیسے نہیں دوں گا وہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے پیسہ لگوں گا امریکہ میں جو ائرپورٹس جی ایس کے ائرپورٹ پر تک سے آپ کو لگتا ہے ہرورٹ پیٹری میں آگے ائرپورٹس یہاں کے بننے والے یہاں کے پریجز بننے والے روڈز یہاں کی خراب ہیں جو بننے والی ہیں امارتیں یہاں پر ایسی ہیں جو اتنی بسیدہ ہو جو دوبارہ سے بھی ریکرسٹینشک کی ضرورت ہے جو ٹرم کہتے ہیں کہ میں یہ سارا پیسہ میں امریکہ کے اندر لگاؤں گا یہ وہ پوائنٹس ہیں جن پر جو ہے یعنی کی امریکہ فرسٹ والی پالیس جو ریزلٹ آپ کے سامنے آرہی ہے وہی ہے مینوائل ہمیں ماریا سلطان نے بھی جوائنگ کیا ہے تھانکیو سو مچ ماریا لیکن اس سے پہلے ایلان مسک کا تھوڑا سا میں ذکر کر دوں وہ بڑے سپورٹر ہیں ڈانلڈ ٹرم کے ان کے لیے انہوں نے بڑے دونیشن بھی دیئے ہیں ان کا پلیٹ فارم ہے ایکس جسے ٹویٹر کہا جاتا تھا تو ٹویٹر پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ریکارڈ یوسیج آف دس پلیٹ فارم تو وہ اپنے جو پلیٹ فارم ہے ٹویٹر اس کو کافی زیادہ اس وقت پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ جہاں سے اصل انہیں خبر حاصل ہو رہی ہے وہ ہے ٹویٹر اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں you are the media now تو سوری ایلان مسک جو ہیں وہ بڑے ہمائی تھی ڈانلڈ ٹرم کے اب وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں آپ ریزلٹ ایکچولی بتا رہے ہیں ایکچولی you are you know telling us the result ماریا سلطان کی طرف چلتے ہیں اس سے پوچھتے تھے ماریا بتائیے گا جی کیا انٹیسپیشن تھی کیا ایکسپیکٹیشن تھیں اور اب جو نتیجہ ہے تقریباً اب 248 ہو گئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے 216 پر اس وقت موجود ہیں اس وقت کامیلا ہیرس آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی چانسز برقرار ہیں کامیلا کے چانسز تو ہمیشہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک last vote is not drawn چانسز تو رہتے ہیں لیکن جو چیز بہت واضح ہے وہ یہی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں جو ایک امریکہ کے اندر transformation ہے اس کو بڑی clearly جو ہے دیکھ گئے ہیں اچھا تھوڑا سا ماریا یہاں پر آپ کو میں interrupt کروں گا دو سو سرسٹ ہو چکے ہیں electoral votes ڈانلڈ ٹرمپ کے ڈانلڈ ٹرمپ has won this election and i'd like to see کہ کونسی ابھی ریاست ہے کونسی state ہے جو انہوں نے حاصل کی اب کونسی state جیتی ہے ویسے یہ میں دیکھنا چاہوں گا i think ڈانلڈ ٹرمپ آکے victory announce کریں کہ جہازیب ہمارے ساتھ ہیں جی 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 جہازیب یہ 267 ہو گا ہے so کیا سمجھا ہے ڈانلڈ ٹرمپ پینسلوینیا پینسلوینیا پیچھے کہا رہا گیا پینسلوینیا جیل گئے پینسلوینیا جیل گئے پینسلوینیا جیل گئے ووٹس کے ساتھ دوبارہ امریکی صدر بننے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں اور 270 چاہیئے تھے بس تین ووٹس اب رہ گئے ہیں اور i think اس میں کوئی انہیں مشکل نہیں ہوگی جہاں انہوں نے اتنا لمبا سفر تیہ کیا ہے i just wonder کہ کمالا حیرس کے 216 سے ووٹس آگے کیوں نہیں بڑھے ہیں اور کونسی states ہیں اور پینسلوینیا پر بہت کچھ ڈپینڈ کر رہا تھا کیونکہ 216 میں ویسے اگر 15 بھی ایڈ کر دیں پھر 10 بھی ایڈ کر دیں پھر 10 یعنی کہ تو تب بھی چانس نہیں رہتا بہت ڈفرنس ہو گیا جہاں زیب یہ ذرا بتائیے پینسلوینیا میں ہوا کیا دیکھئے پینسلوینیا کے اندر جو سب سے بڑا مقابلہ ہوتا ہے وہ رورل اور اربن ووٹنگ کا ہوتا ہے اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور پینسلوینیا ایسی ریاست ہے جہاں پر ہارٹ کور قسم کے ٹرم کے سپورٹرز ہیں اور وہ سپورٹرز مسلسل کمپین کر رہے تھے اور آپ جب پینسلوینیا کے آپ رورل پارٹس کے اندر جائیں میں نے بھی وہاں کا ایک چھوٹا سا وزٹ کیا تھا تو وہ وہاں پر جیسی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر آگئے ہیں جو کہ ایک ٹرمپ لینڈ ہے بہت ہی ہارٹ کور قسم کے یہ وہ سپورٹرز ہیں جو ٹرم کے لیے جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور جو نمبرز آگئے ہیں جہاں زیب ویسے there is no coming back for کیمیلا ناؤ میرا 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 نہیں شاہل میرا 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 شاہل سب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ شاید تھوڑے دیر بعد آپ ٹرمپ کو دیکھیں ٹی ویس کی جو پر مجھے کسی نے اچھا مشورہ دی اور جب ابھی صدف ایلون مسک کی بات کر دی تو وہی آلان کر چکے ہیں کہ ایلون مسک ان کی کیبنٹ کا حصہ ہوں گے جی کیا کہنے آپ اجہاں سے میں نے کہا آپ ایلون مسک کی بات کر رہی تھی تو ٹرمپ کی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر وہ انتخابات جیتے ہیں تو ایلون مسک جو ہے وہ ان کی کیبنٹ کی کیبنٹ کا حصہ ہوں گے پھر تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا دنیا پتہ نہیں مستقبل کیا ہوگا ابھی تو مارس میں جا کے بسانے کی کوشش کر رہا ہے انٹرنیٹ بھی فری دینے کی بات کر رہے دیریک سیٹلائٹ سے تو بہت کچھ ان کے پلانز ہیں جب وہ مشیر بنیں گے تو وہ پھر مشورے کیا دیتے ہیں دونوں کی شخصیت کمپلیمنٹ کرے گی ایک دوسرے کو مطلب یہ ہے کہ اپروچ ان کی ایسی ہے ماریا سلطان کیونکہ ماریا بڑا واضح ہو گیا ہے ڈانلڈ ٹرمب اگر کچھ ظاہرے کہنا اب نہیں رہ گیا ہے ڈانلڈ ٹرمب کیا پاکستان کے لیے ایک طریقے سے آپ سوچے پالیسی رکھیں گے اب تو بڑا واضح ہو گیا اب ہم اس پر بڑا کھل کے بات کر سکتے ہیں فارن پالیسی بڑا میٹر کرتی ہے لیکن اس وقت پاکستان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے ڈانلڈ ٹرمب کے حوالے سے اس ڈسکشن کا ہونا دیکھیں یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کیونکہ یقینی طور کے اوپر ٹرمب کے آنے سے بہت ساری دبیلی آئیں گی امریکہ کی خارجہ پالیسی بالخصوص جو جنگیں ہیں وہ ختم پر نہیں آپ کہیں گے لیکن یقینی طور پر امریکہ کی جو سپورٹ تھی پہلے اس سے جو ہے جو مسلسل خانہ جنگی ہے وہ ختم ہوگی اسی طرح جو بیلٹ انڈورڈ انیشیٹیف ہے خانہ جنگی کہاں پر دیکھیں یوکرین میں ختم ہوگی مشرق کے وسطہ میں وہ پریشر ڈالیں گے کہ جنگ جو ہے کسی طرح ختم ہو کیونکہ وہ انٹی وار ہیں اور انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پر گئی اگر آپ کو یاد ہو جہاں وہ دسی طرح آئے تھے تاب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکن ٹروپس آؤٹ اف افکانستان اور بہلے لوگوں نے کہا تھا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے لیکن he did it اور اسی طرح ان کی جو پالیسی ہے اس میں وہ بڑے کلیر ہیڈڈ ہیں اور اس پالیسی کے اندر سب سے تہلے تو یہ جو بیرونی جنگیں ہیں یہ کم ہوگی اور یہ بیرونی جنگیں جو ہیں یہ عام جنگیں نہیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے اندر جو ہے ایک طرف آپ کے پاس سی آئی اے کے جو کانسرکٹرز ہیں وہ یوکرین کے اندر استعمال ہو رہے تھے جو مرسنریز تھے یہ سارا کچھ اور ڈاللڈ ٹرمٹ جو ہے تیڈیشنل آرمیز کو اور پاکستان کے لیے بہتر ہے کیونکہ ظاہرہ یہ دو طرفہ تجارت کو بہت زیادہ فوکس کریں گے اور انٹرال پولیٹکس میں یہ رفین کرتے ہیں ڈیموکریٹس اس کے مطے مقابل بہت زیادہ ڈومیسٹک انٹیفرنس کے اوپر یقین بھی رکھتے رہے ہیں اور جو کیری لوگو برمن ایک تھا اس کے تہر پاکستان کے اندر تقریباً 22 مختلف ایریاز کے اندر ڈریکٹ فائننسنگ بھی کرتے رہے ہیں جس میں ایکسپیٹس آپ کے جو ہیں پاکستانی امریکنز ان کے طرح بھی کام کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کے پرسپشن چینج ہوتی ہے ملکوں کے ریلشنس خراب ہوتے ہیں اور جب بھی آپ کوئی بھی اس قسم کے فانڈ اپروپرییشن میکنیزمز کھولتے ہیں جن کے کاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہوتی تو مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کیری لوگو برمن ایکٹ کے مطابق جو کیری صاحب میں اور جو ڈیموکریٹس نے سٹارٹ کیا ہے کیا تھا اس کے مطابق کسی کو بھی اگر آپ ہنڈر تھازن ڈالر سے زیادہ پیسے دیتے ہیں تو وہ کلاسیفائیڈ اینکس میں رکھا جائے گا یعنی کہ یو ایس کی سینیٹور انٹیلیجنس کمیٹیز کے نیچے ہوتا اچھا مارین میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جب آپ نے کہا نا کہ وہ خانہ جنگی یا جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن اگر ہم غازہ کی صورتحال کی بات کریں تو نیتن یاہود سے گفتگو میں جس طرح سے ڈیموکریٹس کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے جنگ کا خاتمہ کی بات کرتے ہیں کہ فینش دیم دیکھیں وہ تو یہ تمہیں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ڈیموکریٹس کا جو پرسپیکٹیب ہے وہ ڈفرنٹ ہے دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے اگر آپ ٹرمپ کی جو پینسلوینیا کی سپیچ تھی اس پر انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا جی میں جویش فیمیریٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جنگ ختم نہیں کرتے اور مجھے ووٹ نہیں کرتے جو ابھی آپ مجھے فورٹی پرسنٹ جویش ووٹ مل رہا ہے اور اگر آپ مجھے مجھے الیکٹ نہیں کریں گے تو اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا یعنی کہ وہ اس جنگ میں یہ سمجھتے ہیں کہ غازہ سے فلسطینیوں کا خاتمہ نہیں ہو رہا یہ جو پولیسی جو ابھی اس پر دیموکریٹس نے سپورٹ کی تھی یا اسرائیل کر رہا تھا اس سے جو ہے ریزینٹمنٹ اس سے جو ریزیسٹنس ہے اس میں اضافہ ہونا ہے اور اس سے پورا جب ریزین ہے اس کے نرجانگ کا پھیلا ہونا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ IDF کا جو رسپونس ہے جہاں سے وکٹری سپیچ کے لیے آگئے دونال ٹرم جی جی ابھی ان کی کمپین نے میڈیا کیا ہے میڈیا کو کہ دونال ٹرم تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک بیان جاری کریں گے ایک ٹیلیویشن پر ٹویٹر پہ جاری کریں گے یہ نہیں بتایا کہاں جاری کریں گے برد ان کی کمپین نے نکایا ہے کہاں جاری کریں گے کہاں جاری کریں گے شوٹلی شوٹلی ویڈیو بیان جاری کریں گے ویڈیو بیان جاری کر سکتے ہیں ویکٹری سپیچ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں پرامپٹرز لگ گئے ہیں سٹیج بھی تیار ہے اور اس سے پہلے کچھ ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ ڈانل ٹرم جو ہے ان کو موسٹ پرویبیلی ٹویٹر کا بڑا استعمال کرتے ہیں خاصے پہ جب بین کے بعد دوبارہ آئیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنی وکٹری لیکن ایک اور چیز ہے سدف کہ ان کو کیا پرامپٹر کیا استعمال کریں گے تو کیا سوچ سمجھ کے بولیں گے ایڈون ٹویٹری سپیچ ہوئے گی لیکن سی ماریا یہ پہلے سپیچز ہوتی ہیں پری لٹن سپیچز ہیں اور جو دونوں سائیڈ کی جو کانیڈیٹس ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں جتنے بھی سپورٹرز ہیں اور جو باقی ان کی پولیسی کی کی فیکٹرز ہیں ان کے بارے میں کرتے ہیں لیکن ایمپورٹن بات سپیچ میں یہ ہوگی کہ وہ کس طرح جو ہے ڈیموکراتز کو رسپونٹ کریں گے جو یہ نیشن کو ساتھ لکھے آئیں گے یا اس کے اندر ابھی بھی ڈیویجنز آئیں گے یہ ایمپورٹنٹ جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سپیچ ہوگی کیونکہ یہ ناستہ امریکہ کے فیوچر کو بلکہ دنیا کے جو کی مارکرز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اچھا ماریا مجھے یہ بتائیے گا باوجود اس کے تمام جو باکسز ہیں اس پر چیک کر رہی تھیں کیمیلا ہیرس خاتون کیوں نہیں امریکہ میں آج تک پریزیڈنٹ کوئی خاتون بن سکی ہے وائس پریزیڈنٹ تک تو انہاں نے سفر تیہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا مائنسیٹ ہے باوجود اس کے خواتین کی سپورٹ انہیں حاصل تھی دیکھیں دو تیر مجھوہات ہیں باوجود اس کے کہ ہم امریکہ کے پر ہم بہت کچھ جانتے ہیں ایک چیز جو شاید اکثر وقت نظر انداز ہو جاتی ہے وہ یہ کہ امریکہ بیسیکی ایک ترمیشنلی سوسائیٹی ہے وہاں فیملی اورینٹیشن بہت زیادہ ہے وہاں جو اویرچیلکس کرسچن ہیں ان کو مطلب ایک سبخت بھی حاصل ہے اور وہاں ریلیجیس جو گروپس ہیں ان کی ایک اچھی خاصی جو ہے ایک پریزنس ہے نہ صرف پولٹیکل لائف میں بلکہ جو لوکل جو ہے امریکن لائف میں تو جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں لیبرل لیفٹ ہے جو نیا امیگرین جو جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ تمام جو کمپوننٹس ہیں ان کی ایک خاص کلائنٹل ہے لیکن یہ پورے امریکہ کے اندر نہیں ہے اور اگر آپ ابھی ٹرمپ کو بھی دیکھیں ان کی جو ون کو بھی دیکھیں تو جو سینٹرل امریکہ ہے اور جو ڈیپ آپ کہہ سکتے ہیں ہارٹ آف امریکہ ہے it is extremely conservative اور نہ صرف وہ conservative ہیں وہ ریلیجیس اور انٹرک بھی ہیں فیملی اور انٹرک بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ریپپٹکٹ سمیشہ ریسرپس کرتے ہیں اس ریسرپسنگ کے پیچھے بھی ایک تریڈیشنل تھوٹ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ فیملی فرنس ریلیجن یہ تمام چیزیں جو ہیں سٹیٹ کی ریسپونسبلیٹی ہیں کہ سٹیٹ ان کو سکیور کرے اور اگر سٹیٹ سکیور نہیں کر رہی ہے اور سٹیٹ ان تمام چیزوں کو آپ کو انسیف کر رہی ہے تو سٹیٹ پر فارم نہیں کر رہی ہے یہ پاؤنڈنگ پارگلز کے ویژن سے سیکھ تھا ہاں اس میں جو ڈیویژن ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کو ملٹی لیٹرالزم کے تھو جنانا چاہیے یا ٹریڈ کے تھو لیکن جو تریڈیشنل ہسٹری ہے امریکہ کی وہ ٹریڈ سینٹرک ہے سینکشن سینٹرک ہے ٹریڈ اور وار کے درمیان وہ ملٹی لیٹرالزم اتنا زیادہ فوکس نہیں رہا ہے لیکن جو ڈیوکریٹس ہیں انہوں نے اس پلائنٹل یا اس طرح کی جو بیش نے سپیس تھی اس کو استعمال کیا تھا 1945 کے بعد کہ جہاں انہوں نے امریکہ کی جو انفلوئنس ہے IMF ورلڈ بیک اکھوام میں مسئلہ تھا آئیے اس طرح کی مختلف ارگنیزیشنز ہیں ان کے تھوڈ ایکسرسائز کیا تھا لیکن وہ لانگ رن میں جو ہے فیل کر گئے کیونکہ وہ کسی جگہ پہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے جب ماریا ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر یہ آکے جنگیں ختم کریں گے اور ظاہر ہے کہ یہ نارملی ان کا مائنسیٹ ایسا ہے بھی نہیں کہ یہ جنگیں کریں لیکن جس طرح سے انہوں نے کامیابی سمیٹی ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر جو یہودی لابی ہے اس کا کردار نہیں ہوگا یا وہ سائلنٹ رہی ہوگی کیونکہ وہ بڑا پاورفل رول پلے کرتے ہیں دیکھیں امریکہ کے اندر یہودی لابی بھی ڈیوائیڈ تھی غازہ کی جنگ کے پر کیونکہ وہاں آدھے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زائنس گورنمنٹ ہے اسرائیل کے اندر وہ اسرائیل کی جو لانگ ترم اور سٹریجیک ایسٹس ہیں ان کو جو ہے نقصان دے رہی ہے ان کا خیال ہے کہ ناثن یاو کی جو گورنمنٹ ہے اس نے جس طرح یہ جنگ لڑی ہے جس طرح انہوں نے یہ جنگ آوٹ لے کی ہے اس سے اسرائیل کو فائدہ نہیں ہوا نقصان ہوا دیکھیں ایک چھوٹی سی بات بچہتر سالوں میں آج تک یہ نہیں ہوا تھا کہ اسرائیل کا جو موقف ہے وہ قوام متحدہ میں اتنی بل طریقے سے مسترد ہو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اسرائیل کے خلاف امریکہ کے اندر سٹوڈنٹ پاپولیشن کے اندر لوگ باہر نکلے ہوں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ یو ایس سٹیٹ کو بلوٹنٹی آ کے ان تمام لوگوں کے جو سٹوڈنٹ رائٹس اور جو لیبرل رائٹس کی بات کرے تھے یا ہیومن رائٹس ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے سٹیٹ نے مطلب پروسیکیوٹ پی کیا سٹیٹ بچوں کو جیلوں میں بھی ڈالا ان کو کیمپسز سے بھی باہر نکالا یہ ایسی ایک چیز ہے جو ظاہر ہے جو فیبرک تھی امریکن ڈریم کی امریکن فریڈم کی امریکن سوسائیٹی کی وہ ان سائی چیزوں کو چیلنج کیا ایک چیز سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھوکلا کر دیا تھا ان کی کچھ خارجے پولیسی کی چوائسز نے ڈیموکرائٹس کا جو انٹرنل لوجک ہے یہ انٹرنل پرنسپل ہے اور پھر اس کا ظاہر ہے باقی اپکٹس بھی ہیں جو میرے حال سے کچھ دیر پہلے آپ کے کچھ کالنگ سپاپ کر رہے تھے شاہر شکریہ سو مچ ماریا سلطان ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا اور کچھ ساتھ ساتھ میں جو دیگر خبریں وہ بھی آ رہی ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں تو پاکستانی نجات ڈرمان لالانی ٹیکسس ریاست اسمیلی کے مسلسل دوسری بار رکن منتقب ہو گئے ہیں تو ایک اور پاکستانی کی جیت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو پاکستانی نجات ڈرمان لالانی ٹیکسس ریاستی اسمیلی کے مسلسل دوسری بار رکن منتقب ہو گئے ہیں ویلکم بیک وانس اگین امریکی صدارتی الیکشن دوہزار چوبیس کا نتیجہ آل موسٹ ہمارے سامنے ہے دو ست ستر وہ میجیکل نمبر تھا وہ الیکٹرال ووڈز تھے جو چاہیے تھے ڈرمان لالڈ ٹرم کے پاس اس وقت ٹو سکسٹی سیون ہے اور جو کی سٹیٹ جس نے ایک پانسہ پلٹ دیا ہے ساری سرطحال میں وہ رہی پینسلوینیا کی اور اس سے پہلے جورجیا اور اس سے پہلے جورجیا جہاں سے انیس اور پندرہ ووٹ انہیں ملے ریسپیکٹی بلی جبکہ کمیلہ حیرس جو اس دور میں کافی اچھا مقابلہ شروع میں ہمیں کرتی نظر آئیں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ دونوں کے جو ووٹ مارجن تھا وہ کافی کم ہو گیا تھا کمیلہ حیرس کے اس وقت ٹو ٹو ٹوینڈی سکس ہیں اب بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا صرف تین ووٹس کی دوری پر ہیں وہ بڑی آسان وکٹری ہے اور بس اب سپیچ کرنے جا رہے ہیں فلوریڈا سے تیاریاں ساری موجود ہیں سنتالیس میں صدر ہوں گے وہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے اور یہ مناظر آپ فلوریڈا سے برائے راست دیکھ رہے ہیں جہاں پر رہ کر نہ صرف یہ کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا بلکہ اس کے بعد تمام تر صورتحال کو مانیٹر بھی کرتے رہے جبکہ کمیلہ حریس انہوں نے محنت بہت کی ڈانلڈ ٹرم نے سب وہ کام کیے جس سے انہوں نے یہ بتانی کوشش کی کہ انہیں جیتنے نہیں دیا جائے گا ان کے ساتھ رگنگ ہوگی ان کے جو ووٹس ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں گے پھر انہوں نے کہا ڈیپ سٹیٹ جی انہیں پریسیڈنٹ نہیں بننے دے گی لیکن لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ نتیجہ سب کے سامنے ہے نتیجہ سب کے سامنے ہے اور اب فتح یقینی ہو چکی ہے ستائیس ایسی سٹیٹس ہیں جن میں سے ڈانلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے ہیں جبکہ انیس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے کامیابی سمیٹی ہے اور ساتھ ہی امریکی سینٹ میں بھی ریپبلیکنز نے بڑتری حاصل کر لی ہے فیفٹی ون اور ٹینٹالیس ہم دیکھ رہے ہیں ریپبلیکنز کے پاس نشست ہیں جبکہ ڈیموکرٹس کے پاس فورٹی تھری اور اگر ہم امریکی عبانی رمائنگان یعنی ہاؤس کی بات کریں تو ریپبلیکنز کو یہاں بھی بڑتری حاصل ہے وان ایٹی سکس جبکہ ڈیموکرٹس کے پاس وان سکسٹی نشست ہیں تو بڑے سٹراغ پریزیڈنٹ بنے جا رہا ہے ڈانلڈ ٹرم امریکل تو پالیسی میکنگ میں فیصلہ سازی میں آپ نے جیسے سوال کیا تھا لیجسلیشن میں بڑا کی رول رہے گا آپ کافی کمفٹیبل فیل کریں گے ڈانلڈ ٹرم لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا اور خاص طور پر یہ جو امیگریشن کے حوالے سے سخت قوانین ہیں آپ لگتا یہ ہے کہ وہ دیکھنا ہوگا جہازیب ہمارے ساتھ موجود ہیں رات سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں تمام طرح صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں جہازیب سب منتظر ہیں جہازیب نے بھی سکھا سانس لیا ہوگا جہازیب نے بھی سکھا سانس لیا ہوگا کیونکہ تین دن تک جو سیچویشن جاتی تو بڑا مشکل ہوتی جہازیب بتائیے گا کب تک ہوگی یہ سپیچ بھائی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کسی صاحب دیکھیں موسیقی